موسیقی 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 کر سکتی ہیں اسی چیز پہ بات کریں گے میرا نام ہے ڈاکٹر تاہر آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیچے گا اب حمل نہیں ہو رہا وجہ ہے ایک نہیں بن رہے آپ نے ٹریٹمنٹ لیا ڈاکٹر نے آپ کو میڈیسن دی آپ نے مینسز کے پانچ دن وہ میڈیسن کھائی آپ کے ایج سٹیمولیٹ ہوئے ایک بنے اس کے بعد فولیکل اور سٹیڈی میں آپ سائیکل کے دس میں سے بارویں دن الٹرسون کروانے جاتی ہیں تب آپ کے فولیکل کا سائز اگر ٹونٹی ایم ایم تک ہو جاتا ہے تب آپ فوراں سے ہورمون کا انجیکشن لے لیتی ہیں تاکہ آپ کا ایک رپچر ہو جائے تو یہاں پر سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا فولیکل خود بخود رپچر ہونے والا ہو لیکن آپ نے اپنی بوڈی کو اتنا ٹائم ہی نہیں دیا کہ وہ خود بخود ری ایکٹ کر سکے خود بخود رپچر ہو سکے تو آپ کو ایک تو بار ایسے بھی ٹائم کرنا چاہیے کہ اگر آپ کا فولیکل ٹونٹی ایم ایم تک بھی چلا گیا ہے ویٹ کریں ہو سکتا ہے کہ ٹونٹی ٹو ایم ایم تک جا کے آپ کا فولیکل خود بخود رپچر ہو جانا ہوتا ہو لیکن آپ نے اس کے لیے پہلے ہی ہورمون کے انجیکشن لگوا لیے تو ایک دو سائیکل آپ اس طرح سے بھی ٹائم کریں ہورمون کے انجیکشن لیے بغیر سب سے پہلے یہ جان لے کہ نارملی بھی خواتین میں اگر سال میں ایک بار ایگ ریلیز نہیں بھی ہوتا کسی ایک مہینے انڈا آپ کا نہیں بنتا سال میں این اورلیٹری سائیکل آپ کا بارہ مہینے میں مہینے میں ایک بار آ جاتا ہے تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے لیکن اگر ہر مہینے ہی آپ کا ایگ نہیں بن رہا اور ہر مہینے ہی آپ کا ایگ رپچر نہیں ہوتا اور آپ ہر مہینے اس کو ریلیز کروانے کے لیے اور ایگ کو سٹیمولیٹ کرنے کے لیے میڈیسن اور ہورمون کے انجیکشن لے رہے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ کے اندر ایگ کیوں نہیں بنتا اس میں سب سے پہلے اور ایمپورٹنٹ ریزن ہے پی سی او ڈی پولیسسٹک اوویرین ڈیزیز جس میں آپ کا ای ایم ایچ ہورمون بھی ہائی ہوتا ہے پولیسسٹک اووری ڈیزیز کے اندر آپ کی اووریز کے اندر سسٹس بن جاتی ہیں تو آپ کے اوولیشن میں مسئلہ ہوتا ہے ایگز بنتے نہیں ہیں یا بنتے ہیں تو مچور ہو کے صحیح طرح سے رپچر نہیں ہوتے اس کے لیے آپ کو ڈیاغنسس ضروری ہے ایک الٹر سانڈ اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آپ کی اووریز کے اندر سسٹسٹ نہیں ہے پھر آپ کا سائیکل اگر ریگولر نہیں ہے ایر ریگولر سائیکل ہے تب بھی اوولیشن میں مسئلہ ہوگا تب بھی ایک صحیح طرح سے نہیں بنے گا نورملی اگر سائیکل آپ کا بائیس سے لے کے پینتیس دن کے درمیان ہے تو آپ کو اوولیشن ٹھیک طرح سے ہو رہا ہوگا لیکن اگر آپ کا سائیکل بہت ہی شورٹ ہے بیس دن سے کم ہے یا چیلیس دن سے زیادہ ہے آپ کو پچاس دن کے بعد یا ساٹھ دن کے بعد منسز آتے ہیں تب آپ کے ہورمونز میں گڑ بڑ ہے تب آپ کے اندر اوولیشن صحیح طرح سے نہیں ہو پائے گی اب دوسری جو امپورٹنٹ چیز آپ نے یہاں پہ چیک کروانی ہے اگین ای ایم ایچ کا ہورمون اگر آپ کے اندر بہت زیادہ لو ہے تو تب بھی آپ کے اندر اوولیشن صحیح طرح سے نہیں ہوگی اور اسی لو ایم ایچ ہورمون کی وجہ سے آپ کے یوٹریس کی جو انڈومیٹریم ہے وہ بھی لائننگ سمٹائمز نہیں بنتی لو ایم ایچ آپ کو مینو پاس جیسی سمٹمز دیتا ہے مینو پاس کیا ہوتا ہے جب ایج کے ساتھ ساتھ کسی بھی خاتون کے منسز آنا بند ہو جاتے ہیں اس کو مینو پاس کہتے ہیں تو اس وقت جو علامات ہوتی ہیں وہ علامات آپ کو پہلے ہی آنا شروع ہو جاتی ہیں لو ایم ایچ کی وجہ سے اور وہ علامات کیا ہو سکتی ہیں کہ آپ کے ویجائنہ کے اندر ڈرائنیس ہو سکتی ہے ریلیشن بناتے ہوئے آپ کو پرابلم آئے گی ریلیشن بنانے کا آپ کا من ہی نہیں کرے گا پھر آپ کے پیریڈز کا فلو کم ہو سکتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہر مہینے آپ کو پریگنسی کنسیو ہونے جیسی علامات تو اپنے اندر نظر آتی ہیں لیکن آپ کو پریگنسی کنسیو نہیں ہوتی تو اگر ایم ایچ لو ہے تو مینو پاز ایج سے پہلے بھی آپ کو اس قسم کی علامات آئیں گی انڈا صحیح طرح سے کیوں نہیں بن رہا اولیشن صحیح طرح سے کیوں نہیں ہو رہی اس کی امپورٹنٹ ریزن آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ایک کہ ایم ایچ ہارمون کا بہت ہائی ہونا یا ایم ایچ ہارمون کا بہت زیادہ لو ہونا تو ایم ایچ ہارمون اپنا لازمی چیک کروائیں اب دوسری امپورٹنٹ چیز ہے یہاں پہ پرولیکٹن ہارمون جب یہ پرولیکٹن ہارمون آپ کی بوڈی کے اندر بڑھ جاتا ہے تب بھی آپ کے اولیشن میں مسئلہ ہوتا ہے ایگز صحیح طرح سے نہیں بنتے ایکچولی یہ جو پرولیکٹن ہارمون ہوتا ہے یہ بریسٹ فیڈنگ میں بڑھتا ہے فیڈنگ ہارمون ہوتا ہے یہ کیونکہ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جب تک کوئی بھی خاتون بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے تو پریگننسی کنسیو کرنے کے چانسز کم ہوتے ہیں اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ اس وقت اس کی بوڈی کے اندر پرولیکٹن ہارمون زیادہ ہوتا ہے لیکن جب آپ پریگننسی کنسیو کرنے کے لیے ٹرائے کر رہی ہیں تو کنسیو نہیں ہو رہا اور آپ کا پرولیکٹن ہارمون زیادہ ہے تو اس کے لیے ٹریٹمنٹ لینا بہت ہی ضروری ہے اگر آپ کا پرولیکٹن ہارمون زیادہ ہے تب آپ کو کچھ مقصود قسم کی علامات ہو سکتی ہیں جیسا کہ آپ کے بریسٹ کے اندر بھاری پنہ آپ کا محسوس ہو سکتا ہے بریسٹ میں سے پانی آنا یا دودھ جیسی رتوبت آنا تو یہ چیزیں اگر ہیں تو آپ اپنا پرو لیکٹن ہارمون لازمی چیک کروائیں اور تیسری امپورٹنٹ چیز ہے یہاں پہ تھائرائڈ اگر کسی بھی خاتون کا ٹی ایس ایچ ہارمون بہت زیادہ ہے یا ٹی ایس ایچ ہارمون بہت ہی کم ہے تب بھی ہنڈے صحیح طرح سے نہیں بنتے اور اس ہی ہارمون کی وجہ سے سمٹائمز ایمپلینٹیشن بھی صحیح طرح سے نہیں ہو پاتی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے پریگنینسی کنسیو کر لی اس کے بعد بیبی الٹرسون میں نہیں آیا ہے ہارٹ بیٹ نہیں آئی گروت نہیں ہوئی تو ایک ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے ایچ بی کا کام ہونا ہیموگلوبن کا کام ہونا یہ بھی ایک ریزن ہوتا ہے ایمپلینٹیشن بھی صحیح نہیں ہوتی لائننگ بھی نہیں بنتی ایک کی گروت بھی نہیں ہوتی اگر آپ کے اندر خون کی کمی ہے اس کے علاوہ اوور یوزیج آف ہارمون اگر آپ نے یہ کنسیو کرنے کے لیے جو ہارمونز کی ٹیبلٹ اور میڈیسن انجیکشنز بہت زیادہ یوز کیے ہیں تب آپ کے بوڈی کے خود کے ہارمونز ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور آپ کو پریگنینسی کنسیو کرنے میں اور بھی زیادہ پرابلم پیش آتی ہے سٹریس ایک بہت ہی بڑا فیکٹر ہے سٹریس کو اپنی لائف میں جگہ نہ دیں اگر آپ اپنی ایکس کی کوالیٹی کو اچھا کرنا چاہتی ہیں تو سٹریس کو اپنی لائف سے نکالیے پھر کچھ وائٹیمنز اور پروٹینز آپ کو لازمی لینی چاہیے جب آپ پریگنینس ہونے کے لیے پلان کر رہی ہیں پروٹینز کے لیے آپ انڈے کھا سکتی ہیں فش لے سکتی ہیں پنیر لے سکتی ہیں پروٹین کا پاودر لے سکتی ہیں ایک سیزنل فروٹ ڈیلی بیسز پہ لازمی کھائیں اور مٹھی بھر ڈرائی فروٹ آپ نے ڈیلی یوز کرنے ہیں ایک یا دو کھجور ڈیلی بیسز پہ یوز کریں یہ چیزیں آپ کے اوولیشن کو بہتر کریں گی آپ کی ایکس کی کوالیٹی کو بھی بہتر کریں گی ایکسرسائز کی اگر کمی ہے آپ کے اندر بیٹھی رہتی ہیں سیڈنٹری لائف سٹائل ہے آفیس ورکر ہیں تب بھی آپ کے اوولیشن میں پرابلم ہوگا تو ایکسرسائز بھی لازمی اپنے لائف کے اندر شامل کریں لیکن ایک چیز اور بھی ہے کہ اوور ایکسرسائز بھی اوولیشن کو ڈسٹرب کرتی ہے بہت ہی ہارڈ ایکسرسائز بھی نہ کریں یا ڈاکٹر نے آپ کو اگر اوور ویٹ ہونے کی وجہ سے ویٹ لوز کرنے کا مشورہ دیا ہے لیکن آپ نے ویٹ لوز کیا ہے اور آپ نے ایک دم سے سیڈن ویٹ لوز کیا ہے گین کیا ہے تب بھی اوولیشن میں مسئلہ ہوگا تو اگر آپ یہ سارے ہارمونل چیک اپ کرتی ہیں ایکسرسائز کو ڈائیٹ پلین کو اپنی لائف کے اندر شامل کرتی ہیں تو آپ کو ایکسٹرنلی ہارمونز لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی نید بہت ہی امپورٹنٹ ہے اپنی سلیپ اچھے سے پورا کریں کچھ سپلیمنٹس بھی آپ لے سکتی ہیں جن کے اندر فولیٹس خاص طور پر اومیگا تھری فیٹی ایسٹ کے سپلیمنٹس اور آئرین کے سپلیمنٹس ہیلپ کرتے ہیں آپ کو اوولیشن کے پروسس میں لیکن کوشش کریں کہ ایکسٹرنلی ہارمونز کا استعمال کم سے کم کریں اگر آپ کو کسی بھی قسم کی میڈیکل سپورٹ چاہیے میڈیسن سپورٹ چاہیے تو یہ جو نمبر ویڈس اپ کا آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے آپ اس پر اپنے اپوائنٹمنٹ بک کر سکتی ہیں چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور بیل نوٹفکیشن آن کر لیجئے گا تاکہ ڈاکٹر ہیلپنگ ہیلتھ کی نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ملتے ہیں لیکن کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا